سبیل الدموع سبیل مریح اگر کوئی حسدی ازاد ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی بھی نہیں وہ سپر پاور نہیں بلکہ سپریم پاور ہے اللہ تعالیٰ کی شان اور پاور کی وسط کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات میں جن میں کیکشائیں ہیں ان کیکشائوں میں ستارے ہیں سیارے ہیں اور مخلوقات میں انسان جین فرشتے شیعتین اور نا جانے کون کون سی اور مخلوقاتیں جن کے بارے میں دور حضر کا انسان نہ تو جاند پایا ہے اور نہ ہی جدید سائنس اب تک ڈسکور کر سکی ہے بہر طور ابھی ہم جس موضوع کو زیرے بیس لارے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں جو ستارے ہیں وہ اگر گنا شروع کرے تو اپنی پوری زندگی میں کتنے ستارے گن پائے گا اگزمپل کے طور پر ہم نے ایک انسان کی عمر سو سال فرض کی ہے اور وہ سو سال میں کتنے ستارے گن پائے گا دوستو ہماری کائنات میں دیس ہزار کروڑ کیکشائے ہیں اور ہر کیکشاہ میں دیس ہزار کروڑ ستارے ہیں اور ان ستاروں کے ساتھ ساتھ سیارے یعنی زمین مریخ وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو کہ ستاروں کے گرد گھومتے ہیں زمین سیارہ ہے اور چاند سٹلائٹ اور ہماری زمین سورج جو کہ ستارہ ہے اس کے گرد گھوم رہی ہے یہ ایک چکر ہے یعنی چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے اور زمین سورج کے گردش کر رہی ہے یہاں سورج کے بارے میں ایک بات بتاتا جلوں کہ ہمارے سورج کا اپنا وزن چالیس لاکھ ٹن فی سیکنڈ کے حساب سے کم ہو رہا ہے اور یہ پانچ سو کروڑ سال کا ہو چکا ہے اور سورج زمین سے تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے بائیس جلائی دوہزار دس کو انگلیش اخوار ڈان میں ایک خبر شائع ہوئی کہ ایک ستارہ دریافت ہوا ہے جو سورج سے دو کروڑ گناہ زیادہ روشن ہے اور سورج کے حجم یعنی کہ اس کے رقبے سے تین سو بیس گناہ بڑا ہے تمہید کے طور پر کائنات کا یہ مختصر سا تعرف بھی ضروری تھا تاکہ ہمیں اپنے موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو گو کہ کائنات کے ان الیمنٹ پر جو میں بتا چکا ہوں یہ اپنے آپ میں الگ الگ ایک مکمل موضوع ہے ان پر گھنٹو بات کی جا سکتی ہے اور ان پر بہت ساری ویڈیوز بھی بن چکی ہیں لیکن سردست ہمارا یہ موضوع نہیں ہے کیونکہ ہمارا موضوع سٹاروں سے جڑا ہوا ہے تو آئیے اسی پر بات کرتے ہیں اگر ایک آدمی سو سال زندہ رہتا ہے تو اپنی ساری زندگی میں یعنی بدائی سے لے کر موت تک ہر ایک سیکنڈ میں ایک ستارہ گنے تو ایک منٹ کے اندر ساٹھ ستارے گنے گا کیونکہ ساٹھ سیکنڈ کا ایک منٹ ہوتا ہے اور ایک گھنٹہ کیونکہ ایک گھنٹہ بھی ساٹھ منٹ کا ہوتا ہے تو ساٹھ کو ساٹھ سے ضرب کیا جائے تو وہ چھتی سو بنتے ہیں تو ایک گھنٹے کے اندر چھتی سو ستارے گن سکے گا اور ایک پورے دن کیونکہ چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے تو ایک گھنٹے کی کلکولیشن ہمارے پاس چھتی سو ہے تو چوبیس کو چھتی سو کے ساتھ اگر ہم ضرب کریں تو چھاسی ہزار چار سو ستارے وہ ایک دن کے اندر گنے گا اب ایک سال کی کلکولیشن کرتے ہیں کیونکہ ایک سال تین سو پینسٹھ دن کا ہوتا ہے تو چھاسی ہزار چار سو کو ہم لوگ تین سو پینسٹھ کے ساتھ اگر ضرب کرتے ہیں تو یہ بنتے ہیں تین کروڑ پندرہ لاکھ چھتیس ہزار تین کروڑ پندرہ لاکھ چھتیس ہزار ایک سال کے اندر اس ستارے گن سکے گا اب سو سال کی کلکولیشن کرتے ہیں ہم لوگ ایک سالی کلکلیشن ہمارے پاس تین کروڑ پندرہ لکھ چھتیس زار ہے تو سو سے اگر ضرب کریں تو یہ بنتا ہے تین ارب پندرہ کروڑ چھتیس لاکھ سو سال میں تین ارب پندرہ کروڑ چھتیس لاکھ ستارے وہ گنے گا تو اس طرح اگر ایک شخص اگر ایک ستارہ فی سیکنڈ کے حساب سے گنے تو وہ سو سال میں صرف تین سو پندرہ کروڑ ستارے گن سکے گا لیکن ہماری کہکشہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دس کروڑ ستاروں پر مشتمل ہے تو اس طرح ایک انسان سو سال میں ہماری کہکشہ کا اگر پرسنٹیج کے حساب سے دکھا جائے تو تین پرسنٹ ستارہ گن سکے گا یعنی تین سو پندرہ کروڑ گنے گا جبکہ ہماری کہکشہ میں دس کروڑ ستارے ہیں لیکن یہ صرف ایک کہکشہ کی بات ہے جس میں دس کروڑ ستارے ہیں ہماری پوری کائنات میں دس کروڑ کہکشہ ہیں اور ہر کہکشہ میں دس کروڑ ستارے ہیں تو اگر ہم دس کروڑ کہکشہوں کے ہر کہکشہ کے دس کروڑ ستاروں کو دیکھیں تو انسان تمام ستاروں کو اگر گننا شروع کر دے اپنے سو سال کی زندگی میں تو اس کی کلکولیشن میں پوائنٹ ڈبل زیرو ڈبل زیرو ڈبل زیرو پھر ڈبل زیرو پھر ڈبل زیرو یعنی کہ پوائنٹ کے بعد دس مرتبہ ڈبل زیرو پھر تین پرسنٹ سو سال میں ایک ستارہ فی سیکنڈ کے ساف سے گننے کا دس کروڑ کہکشہ ہوں اور تو اس کے علاوہ دیگر ستاروں اور سیٹلائٹ کا تو ابھی ذکر ہی نہیں ہے دوستو یہ انفارمیشن آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ بنین و انسان کی اوقات یہ ہے کہ وہ اپنے سو سالہ زندگی میں صرف تین پرسنٹ ستارے گن سکتا ہے صرف اپنی کہکشہ کا تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہکشہ بنائی ہے اس کی وسط دیکھیں اور اس کی شان و شکر دیکھیں اور پھر بھی اگر ہم لوگ اس رب کا شکر ادا نہیں کرتے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا تو یہ ہماری بہت بڑی بدقسمت یہ ہے دوستو امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اور اچھی انفارمیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا جب تک کے لئے اجازت دیں فی امان اللہ ملنا ملتا ساتھ ملتا ساتھ ملتا ست кусری роз��라رخД ملتا ست کی دوольшے اکرد